ہمارے فیزیکل لاؤز کے علاوہ اور بھی فیزیکل لاؤز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ جو آیاں ہی نہیں ہوئے اتنا اہم ٹوپک ہے سبحان اللہ اتنا اہم ٹوپک ہے کس پر بات کی جائیں سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ شفاعت کریں گے عام لوگ بھی کریں گے جھوٹ ایسی بدترین چیز ہے اگر بندہ اسے جان نہ چھڑائے تو وہاں پہ بھی جان نہیں چھوٹے اور بندہ اور زیادہ فسے گا ان موضوعات پہ بات بھی نہیں ہوتی سوچا بھی نہیں جاتا لوگ ڈر جاتے ہیں کچھ ہمارے لوگ نوجوانوں کے ذہنوں میں آنے والے سوالات سے غصہ کر جاتے ہیں سبحان اللہ غصہ کرنے کی کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا اور اتنا قریب ہوگا کہ وہ لوگوں کا اور ان کا ایک میل کا فاصلہ رہ جائے گا اور ہم سب جانتے کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں ان کے دل سے غل نکال لیا جائے گا یعنی تمام نفرتیں دشمنیاں جو بھی آپس میں دنیا میں اگر تھیں کسی کی وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں مختلف ارگنائزیشنز کے لوگ ہیں اس کے باوجود ایک دوسروں کے بارے میں اتنا کینا اتنا بغز اتنا حسد تو جتنے بھی اچھی راپے چل رہے ہوں گے نا جنت میں جانے سے پہلے روگ دیا جائے گا بہت انٹریسٹنگ ٹاپک پہ ہے بلکہ ایک بڑے ریئر ٹاپک پہ اس پہ بڑی کم بات کی جاتی ہے اور سوالات پڑے ہوتے ہیں لوگوں کے مس انڈسٹینڈنگز بھی بہت ہیں لوگوں کی ایکچلی میں نے جب ایک اسلامی سکول میں یہ ٹاپک پڑھایا تو میں سٹوڈنٹس کے سوالات سن کے بہت حیران ہوا ہے کہ سٹوڈنٹس کی کافی مسکونسپشنز ہیں اس ٹاپک کو لے کے اور ٹاپک ہے میدان حشر سے لے کے جو حساب کتاب اور پھر جنت تک کا سفر انشاءاللہ تو اس میں بہت سے ایونٹس کا ذکر ہے لیکن ان ایونٹس کا سیکونس کیا ہے وہ کیا حالات ہوں گے کیا معاملات ہوں گے سفارش کے حوالے سے پھر پلس رات پھر ظاہر ہے کہ بہت سے چیزیں جو ایونٹس آتے ہیں ہم باری باری ڈسکس کریں گے اور اس کے لئے الحمدللہ آج میرے ساتھ شیخ عبدالجبار بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں اور who better than him to discuss this topic انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ کیسے ہیں آپ پھولی سے شیخ ماشاءاللہ پچھلا پاڈکاسٹ بہت اچھا گیا اور بہت لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بڑا کچھ لرن کیا آپ نے پوری ایک guidance دی تھی کہ دین میں کس طرح سے آنا ہے پڑھنا کیسے ہے knowledge کیسے حاصل کرنا ہے تو اللہ آپ سے قبول کریں ماشاءاللہ ابھی آپ گچھ رات سے آ رہے ہیں کیا مسروفیت چل رہی ہے آپ بس ان دنوں میں مسروفیت کچھ talk's ہیں اور اس کے بعد پھر سفر ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر چلیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو خیر سے لے کر جائیں خیر سے واپس بھی لائیں آمین آمین تو شیخ جیسے میں نے بتایا کہ topic interesting بھی ہے ایک serious topic بھی ہے اور اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو جیسے میں نے کہا students کے سوالات background دینا چاہوں گا کہ میں جب اس topic کے بارے میں بات کر رہا تھا تو students نے ایسے سوالات کیے کہ سر آتا ہے کہ سورج بہت قریب آ جائے گا اس دن میدانِ حشر میں اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے بلکہ وہ ایک length بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج تقریباً مرخل دو گز کا فاصلہ ہوگا یا جو بھی ہے وہ بہتر جی تو انہوں نے سوال کیا کہ سر آج سورج اتنا قریب آجے تو humanity زندہ ہی نہیں رہ سکتی تو یہ کیسے جو ہے نا وہ possible ہے پھر پل سرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مطلب تلوار کی طرح نوکیلہ اور باریک ہے بہت باریک ہے تو وہ بھی وہ جب ویجولائز کرتے ہیں تو وہ سوالات کرتے ہیں تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے حدیث بالکل صحیح ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے قرآن پر تو کوئیسٹن نہیں ریز کر سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ باتیں تو قرآن اور صحیح حدیث میں بالکل ہیں تو ان کو کیسے سمجھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام وعلا رسول اللہ محمد علی وی پہلے تو واقعی یہ بڑا سرپرائزنگ تھا میں لیے جب آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ٹاپک یہ ہے پورڈکاست کا یہ ٹاپک ہونا یہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی ایک چیز ہے جو آپ نے ہی جاری کی اور آگے انشاءاللہ جاری رہے خاص ہو پر جہاں آڈینس یوث ہو جہاں آڈینس وہ لوگوں جو خاص ہو پر ان ٹاپکس کو کم سنتے ہیں ویسے یہ ٹاپکس جو مساجد سے متعلق لوگ ہیں وہ بھی کم سنتے ہیں تو وہ لوگ جو تھوڑا سا نسبتاً یونیورسٹیز میں ہیں یا سکولز میں ہیں تو ان کا تو معاملہ تھوڑا سا اور دور ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ سپرائزنگ بھی تھا اور بہت ہی زیادہ میرے لیے خوشی کا بھی باعث تھا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کی یہ جو سوالات ہیں ویلٹ سوالات ہیں اور سوالات یہ تو اٹھیں گے ہی اس لئے اٹھیں گے کہ ان کے متعلق جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سامنے رکھی ہی نہیں گئیں سیکھی نہیں گئیں سیکھائی نہیں گئیں اس میں کون کس کا کیا خصور ہے کتنا ہے یہ بات کی بات ہے تو ہم لوگ جب سٹوڈنٹس سے یہ سوال سنتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی چیز اگر ان کو سمجھا دی جائے تو تمام سوالات کا جواب ایسے تمام سوالات کا جواب ہو جائے گا صرف یہی سوالات نہیں اس سے ریلیٹڈ سوالات جو کیے جاتے ہیں مجھ سے کئی مرتبہ کیے گئے آپ سے بھی کیے گئے ہوں گے یقینہ قبر کے متعلق قبر میں سوال جواب کے لیے میت کو اٹھانا پھر قبر کا وسیع ہو جانا پھر قبر کا اتنا تنگ ہونا کہ وہ ایک دوسرے پسلیاں ایک دوسرے ہمیں گس جائیں تو وہ چونکہ ظاہر کے آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتے تو وہ کہتے ہیں قبر تو اپنی جگہ پر ہے تو ان سب کا یہ ہے کہ جو رولز ہیں اس دنیا کے اور جو آخرہ کے ہیں سب مختلف ہیں ٹوٹلی مختلف ہیں صحیح اب یہ دیکھ لیجئے کہ انسان کو جب زندگی ملتی ہے جب انسان کو ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے اس میں ایک زندگی ہے وہ اس وقت ہوتے جب وہ رحم مادر میں چار ماہ گزار چکا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں روپ پھونگ دی جاتی ہے روپ پھونگنے کے بعد وہ ایک زندہ جان ہوتا ہے بلکل اور یہ میڈیکل اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں نہ میڈیکل کا کوئی اختلاف ہے نہ کسی ٹکنالوجی کی ذریعے سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے اس کو عام چل رہی ہے ایک بات اب وہاں کے جو رولز ہیں انسان کی زندگی کے وہ انسان کے ڈیلیور ہونے کے بعد کے نہیں ہیں مختلف ہیں بلکل صحیح اور اتنے مختلف ہیں کہ جیسے اگر کوئی سوال کرے کہ ایک بند ایک جگہ پہ ایک سبحان اللہ ہوم میں کیسے ایک بچہ رہ سکتا ہے تین اس کے اوپر کورز ہیں سبحان اللہ تین غلاف کے اندر ایک بچہ کیسے رہ سکتا ہے وہ سانس کیسے لے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رولز ہی مختلف رکھیں صحیح جب وہ دنیا میں آ گیا تو واپس ایسی کنڈیشن میں اس کو لوٹانا اس کی موت ہے اچھا یہ زندگی کی ابھی باتیں ہیں صحیح موت آئے گی نا موت کے بعد بلکہ موت سے کچھ پہلے ہی انسان کو فرشتے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے اس وقت سے لے کر پھر آگے سب کچھ مختلف ہے صحیح ٹوٹلی مختلف ہے اب یہ اندازہ کیجئے کہ انسان کی جو فسٹ فلائی ہوگی اس کے روح کی جو اب اس کے جسم سے نکالا جائے گا وہ وہاں تک ہوگی جہاں تک کبھی دنیا شاید ابھی تصور بھی نہ کر سک رہی آسمان جو فیزیکل ایک آسمان ہے ہمارے ہاں فیزا کا اور سپیس کا تو ایک تصور ہے گیلیکسیز کا تصور ہے لیکن جو آسمان ہے وہ فیزیکل ایک چیز ہے قیامت کے دن پھر اس کے دروازے بھی ہوں گے اور پراپر پتہ چلے گا فرشتے اتر رہے ہیں اور پراپر وہ ایک فیزیکل چیز ہے تو پہلی جو فلائٹ ہوگی انسان کی جیسی ہی روح نکلی ایک مومن کی تو ماشاءاللہ پہلا آسمان دوسرا تیسا چوتھا پانچ چھٹا اور ایک یہ دوسرا جو شخص ہوگا اس کی بھی پہلے آسمان تک ہوگی اتنی تیزی سے کیسے آدمی وہاں جا سکتے تو رولز بلکل مختلف ہیں اگر ہم ان کو ان دنیا کے رولز کے مطابق پر کہیں گے تو پھر ہم کبھی بھی اس میں کنفیوزن سے باہر نہیں نکل سکیں اور یہی تو ایمان ہے اللہ دینے ایڈوانسمنٹ پر مہنچ چکے ہیں تو پھر ایک ہی ایک ہی سورس ہے اور اس سورس کے ذریعے سے جو ہمیں پتا چلا ہمارا اس پر ایمان ہے زبردست تو میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ فیزیکل لاؤز اس وقت کے اور ہوں گے ہمارے نہیں ہوں گے اور یہ بہت پوسیبل ہے آج بھی سائنٹس اس پہ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کے سامنے وہ ایک مثال اکثر سٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوں یہ تصور جو ہے نا کاردشیو ایک رشین فیزیسس تھا اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی اس نے کہا تھا کہ ہم سے ایڈوانسٹ سیویلیزیشنز ہو سکتی ہیں اس پوری کائنات میں اور اس نے ان کو نمبرز دیے جیسے دنیا کو اس نے ٹائپ ون کہا ٹائپ ون سیویلیزیشن وہ ہے جو اپنے جو سٹار سسٹم ہے جو اپنا ستارہ ہے اس سے جو انرجی آ رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکے یا اس نے کہا کہ جو اپنے پلینٹ میں جو ان کے پلینٹ میں منرلز ہیں ریسورسز ہیں انرجی سسٹم ان کا فائدہ اٹھا لے رینیوبل نون رینیوبل انرجی ٹائپ ٹو اس نے کہا کہ وہ وہ سیویلیزیشن ہے جو اپنے تمام اردگیرز یعنی اپنے سولر سسٹم کی جو انرجی ریسورسز ہیں ان پہ کابو کر لے اب دیکھیں جیسے ہمارے سولر سسٹم میں ایسے پلینٹس موجود ہیں کہ ان کا ایک پتھر صرف ایک پتھر اگر یہاں پہ آ جائے تو وہ قیامت تک الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے کافی ہو گیا یعنی اس میں اتنی انرجی ہے یعنی ایسٹرائیڈ ایک آ جائے پتھر سے میری یہ مراد ہے پھر اس نے کہا ٹائپ ٹری سیولیزیشن ہے وہ اس سے بھی ایڈوانسٹ ہے وہ وہ ہے جو اپنے گیلیکسی کا حکشہ جو پوری ہے گیلیکٹیکل سسٹم کی ریسورسز کا استعمال کر لے سمہا اور اس کو اس نے کہا کہ یہ لوگ ایمورٹل ہوں گے یہ مریں گے نہیں کیونکہ ان کے پاس ہر بیماری کا بھی علاج ہوگا ینگ ہونے کا بھی طریقہ ہوگا اب یہ اس نے ایک تھیوری پیش کی اس پہ بہت سی پھر ہمارے فیزیکل لاؤز کے علاوہ اور بھی فیزیکل لاؤز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ آیا ہی نہیں ہوئے تو جزاک اللہ آپ نے بہت خوبصورت اور بڑے کم الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا چلیں یہ مسئلہ تو حل ہوا اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ دوسری بات کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ جس طرح کے لاؤز چاہے بنا دے گا ہمیں اس پہ question نہیں کرنا چاہیے شیخ یہ سب منظر start کیسے ہوگا یعنی میرا جو knowledge ہے کہ دو سور پھونکے جائیں گے پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا یہ ذرا میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے اس سے بہلے کہ اس پہ ہم بات شروع کریں ایک بات افتدائی طور پر کرنا چاہوں گا جس کے سننے کے بعد امید ہے کہ سب لوگ اس پوڈکاسٹ کو اور بہت ہی غور سے سنیں گے ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ایک importance رکھتی ہیں لیکن وہ اتنی important ہوتی ہیں ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا آپ نے یقیناً ایک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم سے نوازہ ہے آپ نے اس کے مطابق پھر آپ کو questions کے گئے اس کے مطابق آپ نے اس کو اس topic کو آپ نے choose کیا لیکن کچھ باتیں میں add کرتا ہوں شاید اس سے اور زیادہ importance اس کی واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام جو ہمارے لیے ایک شریعت اس کو بنایا اور ایک code of life بنایا اس میں ایک ایمان والے شخص کو مرد ہو یا خاتون اس کو balance کیسے رکھا گیا یہ جو آخرت کا concept ہے یہ وہ balance ہے جس کے بغیر حلال حرام جائز ناجائز غلط اور صحیح اس میں فرق کرنا فرق کرنے کے بعد اس کے مطابق چلنا استقامت حاصل کرنا یہ تقریبا ناممکن ہے نفسیاتی طور پر possible ہی نہیں ہے آپ کا مطلب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس میں جو چیزیں رکھی ہیں اس کی جو نفسیات بنائی ہے جو انسان کی خواہشات بنائی ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ذریعے سے ایک عقیدہ دیا عقیدہ آخرت کہ دیکھو صرف یہ نہیں ہے اس کے بعد بھی کچھ ہے اور وہ جب تک انسان کی نظر میں رہتا ہے تب تک انسان اس دنیا میں بہت اچھا رہتا ہے اصل میں اس دنیا میں لوگوں کے اچھا ہونے کے جو دراجات ہیں اس کا تعلق ہے ہی اس عقیدہ کی پختگی کے ساتھ جو اس میں جتنا پختہ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ متقی ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ پارسہ ہوگا اتنی ہی اس کے مینرز اچھے ہوں گے وہ ایتھکس پر بہت اچھا چل رہا ہوگا وہ دنیا کی ہر فیلم میں بہت اچھا ہوگا اور ان میں دوسرے پہلو آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کی جو ابتداء کی ابتداء کیا ہے اور انتہا کیا ہے ابتداء اور انتہا دونوں کو سامنے رکھیں تو اس ٹاپک کی امپورٹنس ہمارے سامنے آئے گی ابتداء ہے اقرأ بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق یہاں پہ اللہ تعالی نے انسان کی ابتداء انسان کی کیریئیشن انسان کیسے اس کی تخلیق کیسے ہے کس چیز سے پیدا کیا ہے اس کی بات کی گئی ہے اور قرآن کی سب سے آخری آیت کونسی ہے عام طور پر لوگوں میں مشہور علیہم اکمل طور دین نکو جبکہ یہ نہیں ہے اس کو جن اہل علم نے آخری قرار دیا وہ اس لیے قرار دیا کہ اس کے بعد حلال حرام میں سے کچھ نازل نہیں ہوا لیکن سب سے آخر میں جو اللہ نے پیغام دیا اللہ کی کتاب ہے ایسے کوئی کتاب نہیں اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی نے جس بات پر اس کا اختتام کیا ہوگا وہ معمولی تو نہیں ہو سکتی جبکہ اس کتاب میں کیا نہیں اللہ تعالی نے بیان کر دیا تبیہ نے لکلی شہیز کو کہا گیا صورت النحل میں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو قرآن بتاتا ہے وہ اتنی وضاحت ہے اتنی وضاحت ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے حاصل نہیں کر بات حلال ہو گیا حرام ہو گیا سابقہ اقوام کے واقعات ہو گئے پریڈکشنز ہو گئیں اور آخر تک جتنے بھی معاملات تھے وہ ہو گئے آپ کے اخلاقیات کے بارے میں بتا دیا گیا اب آخری میسیج کیا ہے وَتَّقُوا سورہ بقارہ آیت نمبر 281 وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ ثُمَّ تُوَفَّقُ لَّنَفْسِ اصل اس میں دو چیزیں ہیں سُمَّ تُرْجَعُونَ وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ یہاں موت کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ موت کے اختلاف ہی کسی کا نہیں ہے بلکہ دنیا میں ایک واحد موت ہی تو ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ اللہ تعالی نے وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ اس کا ذکر کیا جس کی بات ابھی ہم کرنے والے ہیں اور صرف اس ذکر کو ایسے عدورہ نہیں چھوڑا بلکہ یہ کہا کہ وہ دن قائم ہی اس لے کیا گیا کہ ہر کسی کو اس کا بدلہ مل جائے یہ دو چیزیں ہوں کیا علی بھئی تیسری چیزی ہے کہ اب اسلام نے ہمیں اس پر تیار کیسے کیا آپ کی جتنی پورکاس ابھی تک ہوئی ہیں اور جتنی آپ نے دیکھی ہیں لوگوں کی ہوتے ہوئے اس میں یہ بہت کم ہوگا نادر ہوگا شاید نہ ہی ہو جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ٹاپیک ہے جس پر سب سے زیادہ بات کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے سلن ترمیزی میں ہے اکثر ذکر حادم اللذت لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے اس کا ذکر زیادہ کیا کرو ہم تھوڑا بھی نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہاں تو یہ پائے جاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اگر کوئی شخص موت کی بات کر دے تو ہم اس کو منحوس خیال کر دیں کہ آپ اتنی اچھے موقع پر کیسی باتیں کر رہے ہیں اچھا اب اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں سوتے ہوئے کیا بتایا گیا اور اٹھتے ہوئے کیا بتایا گیا اتنی ہماری پریکٹس کروائے گی کہ آپ سوتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہمہ بسمی کا آپ اٹھتے ہیں اور قرآن کریم کا یہ میں کئی دفعہ اپنے سٹورنٹس کو بھی فاسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے سٹورنٹس کو بھی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے سامنے اس کو ایکسپیرمنٹ کریں آپ بھی بے شکیر یہ لوگوں سے کروائی ہے آپ مصحف کو قرآن کریم کو کھولیے کسی بھی جگہ سے رینڈم آپ کے سامنے دو پیجز کھلیں گے یہ بہت کم ہوگا اور شاید نہ ہو کہ جو دو پیجز کھلیں ان میں یا تو واضح طور پر یا اشارتا آخرت کی طرف آپ کی توجہ نہ دلائے گئے آپ دیکھیں بات چل رہی ہوگی سابقہ قوام کی بات چل رہی ہوگی حرام کی اخلاق کی اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو جب اللہ دیکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہو تو پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہے ایفیکٹ یہ ہے کہ اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گی سبحان اللہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُور یعنی آپ ہر پیج پر آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی نشاندہ ہی ملے گی تو اس اعتبار سے یہ اتنا اہم ٹاپک ہے سبحان اللہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس پر بات کی جائے اب آتے ہیں سوال کی طرف وہ جو نفخہ کا آپ نے پوچھا سور پھونکا جانا سور پھونکے جانے میں دو سور پھونکے جائیں گے پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس میں لوگوں پر بے ہوشی تاری ہوگی اور بے ہوشی تاری ہوتے ہوتے ان پر موت تاری ہو جائے گی ہر چیز دنیا میں یہ فنا ہو جائے گی صرف موت نہیں ہوگی بلکہ فنا کا عمل جاری ہو جائے گا اور یہ بہت دیر تک رئے گا زمین کے احوال اور طرح کے ہوں گے یا آسمانوں کے احوال اور طرح کے ہوں گے مثال کے طور پر جب سور پھونک دیا گیا اور لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے اب بے ہوشی کے عالم میں مرنے سے پہلے جن چیزوں کا ایکسپیرنس کریں گے وہ کیا ہوگا یا یونس اتقو ربکم ان نزل زلت الساعد شیعن عظیم یعنی یہ ابھی سور پھونکا گیا اور قیامت شروع ہوئی ہے ابھی لوگ سارے مرے نہیں ہیں تو یہ وہ احوال ہیں زلزلہ ابتداد جو ہے وہ زلزلے سے سور پھونکا جائے گا آواز آئے گی لوگوں کو اور اس کے بعد زلزلے کی کیفیت ہوگی یومین فقف السور فسائقہ اور فسائقہ سے پہلے بھی ہے ففزع من فی السماوات والارد فزع انتہائی گبرہت ہو جائے گی اب انسان اپنے سامنے سامنے جو چیزیں دیکھے گا زمین کو دیکھے گا چینج ہونا شروع ہو جائے گی سمندروں میں آگ بڑکا دی جائے گی ویدہ البحار سجرت اور زمین اپنے جو اندر کی چیزیں ہیں وہ اگلنا شروع ہو جائے گی پھر زلزلے اس میں آئیں گے پھر اس کے بعد جو پہاڑ ہیں جو سب سے ایک طرح سے سالڈ چیز ہمیں نظر آتی ہے عام طور پر سب انسانوں کو اس کا کیا ہوگا دن کی روئی کی طرح ہو جائے گی اور مطلب ریزہ ریزہ یہ قیامت کی ابتدا ہے اور یہ لوگ دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی اس لئے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالی جس کے دل میں معمولی سب ایمان ہوگا اس کو فوت کر دیں گے کہ وہ یہ دیکھے ہی نہ اس کو یہ دن دیکھنے نہ پڑے تو پھر اس طرح ایسا ایسا آسمان بھی یہ آسمان کو آسمان کا رنگ بدل جائے گا فکانت وردتن قد دیہان سر رحمان میں ہے سرخ ہو جائے گا سرخ اس وجہ سے ہوگا کہ جیسے بہت زیادہ ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تو بالکل ہیٹ اپ ہونے کے بعد کوئی چیز اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے اس کا وجود بکھرنا شروع ہو جاتا یہ وہ کیفیت ہوگی یہاں پہ سوری میں اٹھ کر دوں کہ اکارڈنگ ڈو فیزکس جب سٹار کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک ستارے کی تو اس کا جو آخری کلر ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے سبحان اللہ تو یہ بھی آپ دیکھیں کتنی قابل غور جائے وہ بات ہے اچھا اس کے بعد سورج کا اللہ نے بتایا ادھر شمسکو ورات وائدن نجوم انقدرت ستارے یعنی زمین پہ کچھ تبدیلیاں چل رہی ہوں گی اور آسمانوں پہ بھی چل رہی ہوں گی صحیح اور یہ سارا پہلے سور پھونکنے اور دوسرے سور کے پھونکنے کے درمیان یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا یہاں تک کہ یہ سورہ ابراہیم میں آخری آیات ہے اس کے بعد یہ ساری زمین آسمان کا جو نظام درہم برہم ہوگا تو پھر اللہ تعالی ایک اور زمین لے کر آئیں گے وہ ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیسے ہوگا پھر اللہ تعالی آسمان بھی بہت اور بدل دیں گے کسی کو معلوم نہیں وہ کیسا ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ اس دن ایک اللہ جو کہ زبردست ہے غالب ہے اس کے سامنے پھر ظاہر ہوں گے یہ کب ظاہر ہوں گے جب دوسرے سور پھونکنے جائے گا یہ پہلا اس قیامت کے دن کا پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو قیامت کے دن پچاس ہزار سال کا ہے اس پچاس ہزار سال کے جو ایوینٹس ہوں گے وہ اس طرح سے چلیں گے یہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان اور پھر وہ اس کی جو گنتی ہے تعداد ہے اس کے متعلق ہمیں پچاس ہزار سال تو بتایا گیا آگے اس کی کیا ڈیویشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بتا رکھے تو اس طرح سے یہ پہلا مرحلہ ہوگا